ہائی فرنڈز السلام علیکم رہنہ چین بلوگز میں آپ سب کا ویلکم تو کیسے ہے آپ سب تو آج میں لکھیں ہوں آپ لوگوں کے لیے بہت ہی سپیشل مومبئی کا سکھ پراتھا تو مومبئی کا سکھ پراتھا ہم بنائیں گے گھر کے بہت ہی آسان اور ایزی وے میں اور گھر کے مسائلوں کے ساتھ تو چلیے فرنڈز میں بتاتی ہوں سکھ پراتھا بنانے کے لیے ہم لوگوں کو لگیں گے کیا کہیں انگریڈینٹس اور یہاں پہ میرے ساتھ فرحان بھی ہے جو بہت ساری آوازیں کر رہا ہے تو یہاں لے لیوں میں نے چار سو گرام گوش فور ہنڈڈ گرام سمٹن لے لیوں میں نے تھوڑا سا چربی والا گروش لیں گے تاکہ ہمارا سکھ پراتھا نہ تھوڑا سا سمودھ بنے اور اس کے بعد میں نے چار س پانچ ہری مرچے تھوڑے سے پودینے کے پتے اور ادرک لیسن کا پیسٹ بھنا ہوا چھنے کا آٹا اور تھوڑے سے سوکھے مسالے لے لیں گے ہم لوگ اور اس میں ہم لوگ لے لیں گے بھونا ہوا زیرہ پاورڈر ہاف ٹی سپون ہلڈی ہاف ٹی سپون لال مش پاورڈر ون ٹی بل سپون لہ دھانیا پاورڈر ون ٹی بل سپون اور گرم مسالہ ہاف ٹی سپون تو سب سے پہلے ہم لوگ کیا کریں گے یہ جو گوش ہے اس کو ہم نے اچھی طریقے سے دھو کے اس کا پانی ہم نے اچھی طریقے سے نکال دیا ہے یعنی ڈرین ہو گیا ہے اب اس میں ہم لوگ ڈال دیں گے ون ٹیبل سپون بھر کے ادر فیسون کا پیسٹ اس میں میں نے جو ہے دھنیاپ کی پتی پیس کے ڈالی تھی تو میں نے الگ سے نہیں ڈالی ہوں آپ لوگ چاہے تو الگ سے بھی ڈال سکتے ہیں اس کے بعد یہ تھوڑے سے پودینے کے پتے ایک ہاف مٹی بھر کے پودینے کے پتے ڈال دی ہوں میں نے تھوڑے سے ڈرائی مسالے بھنا ہوا دھنیاپ پاورڈر بھنا ہوا زیرہ پاورڈر گرم مسالہ آپ کو سٹارٹنگ میں اس کے میجرمنٹ بتائے تھے اور ایک چھوٹی کٹوری بھر کے اس میں بھونا ہوا چنے کا آٹا آپ بیسن کا آٹا بھی بولتے ہیں یہ بھی لے لیں گے اب یہ سارے مسالوں کو ہم نے اچھی طریقے سے گرائنڈر میں پیس لینا ہے چھوٹے چھوٹے پیسز میں نے اس لیے کری تھی تاکہ ہم لوگوں کو مکسی میں پیسنے کوئی پرابلم نہ ہو اب یہ دیکھیں اس طریقے سے ہمارا یہ جو ہے مٹن کا یہ جو بیٹر بن کے ریڈی ہو جائے گا اب اس میں ہم دالیں گے ہلکا سا ہے نا ون ٹیبل سپون میں نے تیل دال دی ہوں آپ لوگ بٹر بھی دال سکتے ہیں سوافٹ نیس آنے کے لیے اور اس میں ہم لوگ دال دیں گے ون ٹیبل سپون بھر کے میں نے اوائل دال کے اس کو پھر اچھی طریقے سے ایک منٹ کے لیے گون لیا اور اس کے بعد ہاف لیمن جو میں نے آپ کو بتائی تھی وہ آدہ نیمبو کا رز بھی ہم لوگ اس میں دال دیں گے اس سے ہے نا بہت ہی اچھا ٹیسٹ آتا ہے سکھ پراتھو میں تو یہ ہم نے کیا کیا اس میں ہے نا جو ہے تیل دال کے ہم نے اچھی طریقے سے گون لیا اور اس کے بعد جو ہے آدہ لیمن جو میں نے آپ کو بتائی تھی وہ بھی سکوئیز کر کے اس کا سارا نیمبو کا رز ہم نے اس میں دال کے وہ بھی اچھی طریقے سے ملا لیا اب ہم لوگ کیا کریں گے اس کو اچھی طریقے سے پورے مسالے ملانے کے بعد آپ لوگ آدھے گھنٹے کے لئے فریج میں رکھ دیجئے تاکہ یہ مسالے اچھی طریقے سے مکس ہو جائے یا پھر آپ لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہے تو پانچ سے دس منٹ کے بعد آپ اس کے سکھ بنانا سٹارٹ کر سکتے ہیں ڈائریک بھی بنانا سٹارٹ کر سکتے ہیں کوئی پرابلم نہیں ہے میں نے اس کو ڈائریک ہی بنا لی تھی اب اس کے بعد ہم لوگ کیا کریں گے اچھی طریقے سے اس کو مکس کر لیں گے اور روٹی کے سائز میں چھوٹے چھوٹے بالز بناتے جائیں گے اور ایک پینسل کی مدد سے ہم لوگ کیا کریں گے یہ سکھ بنانا سٹارٹ کریں گے تو چلیے بسم اللہ الرحمن الرحمن کر کے ہمارے سکھ بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو اتنے آٹے میں ہمارے جو ہے آرام سے آٹ سے دس سکھ بن کے ریڈی ہو گئے تھے تو یہ دیکھئے پینسل کی مدد سے میں نے اس کو اچھی طریقے سے اس طریقے کا شیپ دے دی ہوں آپ لوگ چاہے تو کون سا بھی شیپ دے سکتے ہیں لیکن جو ہے سکھ جو ہے اسی طریقے سے بنتا ہے تو یہ دیکھئے اس طریقے سے ہم لوگ اس میں پینسل کو بیچ میں سے دالیں گے اور اس کو لمبا اس طریقے سے لمبا شیپ کریں گے تو یہ جو ہے ہمارا جو مومبائی سٹائل سکھ پراتا ہے وہ ٹائپ کا سکھ بن کے ریڈی ہوگا یہ بلکل بھی ہاتھ میں چپکتے نہیں ہیں آرام سے بن جاتے ہیں یہ دیکھیں آپ لوگوں کو جتنا سائز چھوٹا بڑا کر سکتے ہیں اب یہ دیکھیں آہستے سے میں نے پینسل نکال دی اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہمارا جو سکھ ہے بن کے ریڈی ہو چکا ہے اس طریقے سے میں سارے سکھ کے جو سکھ ہے پینسل کی مدد سے بناتے جاؤں گی اور میں آپ لوگوں کو اسی طریقے سے بنا کے بتا دیتی ہوں تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ جو آٹا بلکل چھپکے گا بھی نہیں جیسے میں نے آپ کو بولی تھی اور آپ کو جتنے بھی سائزز میں چھے آپ لوگ چھوٹے بڑے اس کو کر سکتے ہیں تو سارے سکھ ہم لوگ اس طریقے سے بنا کے رکھ لیں گے اگر آپ کو چاہیے تو آپ لوگ فریز بھی کر کے رکھ سکتے ہیں اور اس کو جب دل بولے تب ہم لوگ فرائے بھی کر سکتے ہیں تو یہ جو مومبئی سپیشل سکھ پراتھا ہے بہت ہی فیمس ہے مومبئی کا ناخدا محلے میں بھی ملتا ہے یہ تو ہم لوگ جب بھی ہماری نانی کہا جاتے ہیں یہ فیمس سکھ پراتھا ضرور کھاتے ہیں تو میں نے سوچھی آج چلیے یوٹیوب چینل پہ بھی ہم لوگ یہ سکھ پراتھے والی ریسیپی شیئر کر لیتے ہیں تو چلیے اس طریقے سے سارے سکھ ہم لوگ بنا کے رکھ لیں گے اور اس کے ساتھ ہم بنایں گے پراتھا پراتھا جو ہیں ہم لوگ تیل میں ڈیپ فرائے کریں گے تو یہ دیکھئے ماشاءاللہ یہ سارے سکھ ہمارے بن کے ریڈی ہو چکے ہیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں سائزز چھوٹے بڑے ہوئیں گے کوئی مشکل نہیں تو یہ دیکھیں ہم لوگ اس کو کیا کریں گے ایک پان میں اس کو دو سے تین ٹیبل سپون اوائل ڈال کے ہم لوگ یہ سارے سکھ کو فرائے کر لیں گے اس کے ساتھ ہم لوگ پراتھے کا آٹھا گون لیں گے نورمل جس طریقے سے ہم لوگ آٹھا گونتے ہیں اسی طریقے سے ہم لوگ آٹھا گون لیں گے تو سب سے پہلے میں نے ایک سے دو سے بنا کے بچے کو کھلا بھی دیا تھا بچوں سے ویٹ نہیں ہو رہا تھا اب یہ نیکسٹ جو بچے ہوئے سکھ ہے یہ میں آپ لوگوں کو فرائے کر کے بتاتی ہوں پین میں پورے اچھی طریقے سے تیل کو سپریڈ کر لیں گے دو سے تین تیبل سپون اور اس طریقے سے ہم لوگ اس کو الٹ پلٹ کر کے ہمارے سیکھ کو فرائے کر لیں گے آرام آرام سے فرائے کریں گے تاکہ یہ اچھی طریقے سے ہے نا پورا اچھی طریقے سے فرائے ہو جائے اس طریقے سے دیکھیں چاکو کی مدد سے میں سکوالٹ پلٹ کر رہی ہوں تاکہ یہ پورے سائیڈز اچھی طریقے سے فرائے ہو جائے تو سلو فلیم پہ ہم لوگ یہاں پہ سیکھ فرائے کریں گے اور ساتھی ساتھ ہم لوگ پراتھے کے لیے آٹھا گون لیں گے تو یہ ہمارے پراتھے ہیں وہ بلکل بھی ڈیپ فرائے ہوں گے تو یہ پراتھے کے لیے میں نے لی لی ہوں تین سو گرام آٹا تو اس میں میں نے دال دی ہوں نمک ٹیسٹ کی اکورڈنگ اب ہے اس میں ہم لوگ کیا کریں گے ون ٹیبل سپون بھر کے اس میں آئل دال دیں گے تاکہ ہمارے پراتھے اچھے سوفٹ سوفٹ اور نارمل جس طریقے سے روٹی کا آٹا گونتے ہیں اسی طریقے سے ہم لوگ ہمارے پراتھوں کا آٹا گون لیں گے تو یہ بلکل بھی ٹائٹ نہیں گونیں گے تھوڑا سا سوفٹ ہی آٹا لگائیں گے تو یہ دیکھئے ماشاءاللہ ہمارا آٹا گون کے ریڈی ہو چکا ہے اب ہم لوگ کیا کریں گے اس کی بنائیں گے بڑے 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 بنانے کے بعد ہم لوگ یہ جو ہے سکھ پراتھے کے جو ہے اس طریقے سے بڑلز بنا کے ہم لوگ اس کو گول گول روٹی کے سائز میں بے لیں گے اور اس کو پورا ڈیپ فرائے کریں گے یعنی نورمل سے توا پہ فرائے نہیں کریں گے ڈائریک اس کو ڈیپ فرائے کریں گے تو ہمارے سپیشل سیکھ پراتھے بن کے ریڈی ہو جائے گا سب سے پہلے میں نے کیا کری ہوں ایک بڑی لوئی بنا لی ہوں اور اس کو اچھی طریقے سے ہم لوگ موٹا موٹا بے لیں گے زیادہ پتلا نہیں بے لیں گے کیونکہ پراتھے تھوڑے سے موٹے ہی ہوتے ہیں پتلے نہیں ہوتے ہیں تو اب ہم لوگ اس کی پلین روٹی ٹائپ بنا لیں گے اور اس کو تھوڑا موٹا ہی بے لیں گے بلکل بھی پتلا نہیں بے لیں گے اور اس کو ہم لوگ کر دیں گے ایک کڑائی میں نے رکھ دی ہوں اس میں تیل اچھی طریقے سے گرم ہونے کے لئے رکھ دی ہوں اور اس طریقے سے ہم لوگ کیا کریں گے باقی کسی بھی سائیڈ بے سائیڈ میں فرائے کرتے جا رہی ہوں اور ہمارے پراتھو کے لیے میں کڑائی میں تیل بھی گرم کر لیا ہے تو جو ہے پراتھے وہ بلکل ڈیپ فرائے ہوں گے موٹے موٹے روٹی کی طرح اس کو بیل لیں گے اور سارے پراتھو کو میں اچھی طریقے سے ایک ساتھ بیل کے رکھ لوں گی تاکہ جو ہے نا ڈیپ فرائے کر کے ہم لوگ اس کو فٹا فٹ نکال تے جائیں تو ڈیپ فرائے ایز ہم لوگ کو لال لال پراتھے فرائے کرنے ہے بلکل بھی وائٹ نے کرنے ہے لال والے پراتھے فرائے کریں جو سیکھ میں زیادہ تر بنتے ہے اور اس کے ساتھ آپ لوگ ہری چٹنی بھی ٹرائے کھاتے ہیں تو یہ دیکھیں تھوڑی سی موٹی موٹی روٹیاں اس طرح سے ہم نے سارے پراتھے بنا لیے آپ لوگ دیکھ سکتے ہے تھوڑے سے موٹے موٹے ہی بیلیں کیونکہ ہم اس دیپ فرائے کرنا ہے تو اس طرح سے سارے جو پراتھے کی روٹیاں تھی ساری بیل کے رکھ لی اب ہم کیا کریں گے اس کو میڈیم ٹو لو فلیم پہ ہم لوگ یہ سارے جو پراتھے ہے اس کو فرائے کرتے جائیں اس طرح سے الٹ پلٹ کر کے دیپ فرائے کریں جو سپون سے فرنڈز میں جو سیک پراتھے الٹ پلٹ کر رہی سپون سے فٹا فٹ پراتھ کو بھی فرائے کر لیا ہے تو یہ دیکھیں فرنڈز اس طرح سے ہم لوگ آلٹ پلٹ کر کر پراتھ کو فرائے کر لیں اور ماشاءاللہ اس کو ہری چٹنی کے ساتھ نیمبو نچھڑ کے کھائیے گا بہت ہی ٹیسٹی لگتا ہے آپ لوگ کھائیں گے تو نیکس ٹرائم ضرور بنا کے کھائیں گے تو اس طرح سے میں نے مومبئی سپیشل سکھ پراتھ بنا لی اور بہت دنوں بعد ہم نے انجوائی کیا مومبئی کا فیموس سکھ پراتھ تو یہ دیکھئے سارے پور پراتھ کو اس طرح سے ہم لوگ نہ فرائے کر کے نکال لیں گے اور اس کو گرم گرم سرف کریں گے تو آپ لوگ بھی اس کو تھنڈی کے موسم میں ضرور بنا کے کھائیے گا بہت ہی ٹیسٹی بنتے ہیں فرینڈز یہ دیکھئے سارے میں بنا کے رکھ لی ہوں تاکہ جلدی جلدی ہم لوگ فرائے کر سکے تو یہ دیکھیں فرینڈز ہماری فٹا فٹ سک پراتھا بن کے ریڈی ہو چکا ہے اب میں اس کو کروں گی ڈیش آؤڈ اور آپ لوگوں کو جیسے کہ میں نے بولی تھی کہ ہری چٹنی کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں تو چلیئے فرینڈز میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں سارے سبسکرائب کرنا نہ بھولے فرینڈز تو ہمارے گرمہ گرم سک پراتھے بن کے ریڈی ہے تو چلیئے فرینڈز آپ لوگ آجائیے اس گرمہ گرم سک پراتھے کو گرمہ گرم انجوائی کیجئے گھر میں ضرور بنا کی جی یہ دیکھ ماشاءاللہ بن کے اچھی طریقے سے ریڈی بہت ہی ٹیسٹی بنتے ہے آپ لوگ اسے ضرور ٹرائی کیجئے گا میں آپ کو توڑ کے بھی بتاتی ہوں ماشاءاللہ اندر سے بھی اگدم سوفٹ اور اوپر سک ریسپی بنتے ہے یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہے تو چلیئے فرینڈز اس سک پراتھے کی ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے ملتے ہیں اللہ حافظ ریسپی ملتے